بسم اللہ الرحمن الرحیم جوابات دائر کروائے اب ان جوابات کے اندر ایک چیز سامنے آئی کہ جو فلیکس لندن میں موجود ہیں وہ قطری روائل فیملی کی جانب سے ایک طرح سے گفت کیے گئے گفت کہہ لیجئے یا یہ کہہ لیجئے کہ انویسٹمنٹ کی گئی تھی پروپٹی میں اور اس انویسٹمنٹ کے پروفٹ لینے کی بجائے وہ فلیکس نے دیا گئے کچھ ایسی چیز سامنے آئی کچھ ایسے چیزیں بھی سامنے آئی جہاں ہم لگتا ہے کہ حسین نواز صاحب اور نواز شریف صاحب کی بات میں تضاد ہے اور ساتھ یہ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب نے جو بڑے بڑے دعوے کیے تھے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں وہ دعوے بھی کچھ رد ہوتے ہوئے نظر آئے اس کے بارے میں بات کریں گے لیکن اس سے پہلے میں اپنے پانل کا تعریف کرما ہوں گی میرے ساتھ موجود ہیں برگیڈیا ریٹائید سید غزنفر علی صاحب غزنفر صاحب شکریہ جوئن کرنے کا ہمارے ساتھ موجود ہے خاور گھومن صاحب بھی خاور صاحب شکریہ جوئن کرنے کا برگیڈیا صاحب سٹارٹنگ فروم یو پانیما لیکس کا مسئلہ پانیما کیس چلا اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جی ٹائم لیا جائے گا نواز شریف صاحب کی صاحبزادی کی جانب سے اور ان کے صاحبزادوں کی جانب سے ٹائم نہیں لیا گیا جواب دیا گیا خط دیا گیا قطر کے پرنس کے حوالے سے کہ جی روائل فیملی میں اور نواز شریف صاحب کے صاحبزادے میں ایک ایسا ایک اگریمنٹ تیپایا جس کی بنا پر فلیٹس دیئے گئے اب یہ چیز تو سامنے آگئی پی ٹائی کیسے رد کرے گی وہ جو دعوے تھے کہ ہمارے پاس بہت سارے ثبوت ہیں ایوڈنسز ہیں وہ پورے نہیں ہو پائے پی ٹائی کی جانب سے بس اللہ الرحمن 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 کہ آپ نے ٹھیک کہا جو کچھ انہوں نے دیا ہے جہاں تک وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ادر دن دی اخبار کے تراشے یا باقی چیزوں کے اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں موجود ہیں کچھ ایسی انکرمنٹنگ ایوڈنس ہے جس کو کوٹ ایکسپٹ کیا اب اس کی ڈیٹیلز تو ساری نہیں پتا سارا تو اخبار کے تراشے ہونی سکتے نہ سارے کتابوں کے ایکسپرٹس ہوتے لیکن حیرانگی بات یہ ہے حالق یہ کیس کوٹ میں ہے اس کو ایسے لگیالیٹی تو ہم ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن جنرلائز اوپینین میں اگر آپ دیکھیں تو جو میڈیا کے تھو جو چیزیں آ رہی ہیں جو ریمارکس کے تھو جو چیزیں آ رہی ہیں اس میں اب ایک نئی چیز جو قطری شہزادے کا جو لیٹر ہے جس کو ایک ایسے ایمبیسٹر نے اٹس کیا ہوا ہے جو نہ تو میرک پہ لگا ہے نہ وہ ایمبیسٹرشپ ڈیزرک کرتا ہے وہ صرف اس لیے کہ جاننے والا تھا حکمرانوں کا یا نواز شیف صاحب کا یا کسی کا تو اس کو تارک فاطمی صاحب نے کوئی ایک سمری انیشیئٹ کر کے جو ہے اس کو لگوا دیا تو یہ جو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایسے موقعے پہ آیا ہے اب اس سے کچھ چیزیں کچھ چیزیں آٹومیٹیکلی ثابت ہو رہی ہیں اور اس کی پہلی چیز جو ثابت ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب الین جی کا کانٹریکٹ ہوا تھا تو پوری دنیا میں شوپ یہاں پہ پکا گیا تھا اور اگر آپ اس ٹائم پہ الین جی کے ریٹس نکال کے کمپیر کریں کمپیرزن کریں جس طرح الین جی مارکٹ میں اویلیبل تھی گیارہ ممالک ہیں جو ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے پاس الین جی کی بڑی کیپیسٹری موجود ہے لیکن ان سب کو چھوڑ کے جو قطر کے ساتھ کیا گیا تو وہاں پہ ایک شخص موجود ہے جس کا نام شیفر رحمان ہے اب وہ بھی کریکٹر کھل کے سامنے آگیا سیفر رحمان کی کیا افیلیشن ہے نواز شیف صاحب سے اور فیملی سے یہ بھی آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے یہاں پہ ایک جی آہ تو یہ تمام جو چیزیں جو وہ پنامہ لیگ سے ریلیٹڈ ہے نا جو ان کے افیلیشن ہے وہ پنامہ لیگ سے اب ریلیٹ ہو گئی ہے اور وہ پنامہ لیگ سے کس طرح ریلیٹ ہو گئی ہے کیونکہ اس سے پہلے جب اکاؤنٹس فورن اکاؤنٹس سیز ہوئے تھے نواز شیف کے پہلے ٹیلیور میں جب بھی یہ صاحب بڑے انسٹرومنٹل تھے اب وہ پنامہ لیگ سے انہوں نے وہ جو اور آپ کو پتا ہے کہ جو پرانے ان کے جو وکیل تھے نواز شیف صاحب کے وہ بڑے ہرڈلی قطر گئے وہاں سے یہ ڈاکومنٹ لے کے آئے اس ڈاکومنٹ کیا کہتا ہے وہ ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ میں نے سنا یا میں ریکلیٹ کرتا ہوں کہ یہ کام ہوا تھا دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو شخص نے یہ ڈاکومنٹ دیا ہے جو شیزادہ ہے وہ خود پنامہ لیک میں اس کا نام ہے وہ ٹاپ بارہ جو ہے اس کے اندر اس کا نام آتا ہے تو یہ تمام ایویڈنس جو ہے یہ جس طرح انہوں نے ریمارکس دیا کوٹ نے کل کہ جی یہ تو اخبار جو ہے اس کے پر پکوڑے بکتے ہیں تو اس طرح کا لیٹر جوتے ہیں اس پر تو پکوڑے بھی نہیں بکتے ہیں چلیے کیونکہ جب آپ ایک لیٹر کو ایک شہزادہ کے لیٹر کو امبیسیڈر سیٹیفائی کر رہا ہے without seeing an original without meeting him تو یہ تو عام آدمی کو کوٹ تو خیر اس کو اگزامن کرے گی اپنی technical point of view سے لیکن میری very average عقل کو یا ایک عام آدمی کو یہ چیز اپیل نہیں کر سکتی کہ ایسا ایویڈنس یہ پروف کر سکتا ہے کہ جی آپ کو لون دیا گیا تھا یا کوئی ایسی تو یہ جو چیزیں خود وہ ہو رہی ہیں یہ وہ تمام اور دوسری ایک اور بات بڑی امپورٹر بات ہے کہ ان کی ایک صاحبزادے کا انٹروی آن ریکارڈ ہے جس میں اسے ایک question particularی پوچھا گیا تھا انکرنے کے لیے آپ نے کبھی کسی سے قرضہ لیا انہیں کہے ہمارے دوستوں نے قرضہ دیا ہم نے واپس کر دیا ہم نے کسی حکومت سے اور اس پر نام دیا گیا اس ملکو کسی سے کوئی تو کونسی چیز صحیح ہے یہ صحیح ہے یا وہ ہے حسین نوال صاحب کے انٹرویو کی بات انہوں نے کہا تھا کسی سے مدد نہیں لی اور قطر کی ہیلپ کی بات کی تھی لیکن یہاں تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ہیلپ نہیں لی ہم لوگوں نے وہ انویسٹمنٹ تو یہ تو ایڈمیزیبل ہے نا پھر وہ انویسٹمنٹ لینے کی بجائے ہم لوگوں نے فلیٹ لے لیے لیکن خوابر صاحب coming to you یہاں ایویڈنس جو پی ٹی آئی کی جانب سے پی دیا گئے تھے عمران خان صاحب نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے سپیشل یہ کہا تھا کہ ہمارے پاس ایسا ایویڈنس ہے جو کہ کلین بولٹ کر دے گا یہ بھی کہا تھا کہ اسد خرل صاحب جو صاحبی ہیں ان کی کتاب کے بارے میں پوچھا گیا کہ آپ نے ایویڈنس کا حصہ بنا دیا تو انہوں نے کہا تھا نہیں وہ ایک انیکسچے کے طور پر یا ایک ایسے ساتھ دی گئی ہوگی لیکن میرا نہیں خیال کہ اس کو ایویڈنس کا حصہ بنایا ہوگیا ہوگا لیکن جب آپ کو چھے سو چھے آسی سپو کا ایویڈنس سامنے آتا ہے تو اس کے اندر ایسے ایسے صفات بھی ہیں جہاں صرف اور صرف تصویریں بنی ہوئی ہیں یہ ایویڈنس تو نہ ہوا جو میڈیا پر آ رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں تھوست ایویڈنس کی ضرورتی تین وولیومز ہے اس کے اندر سے ایک وولیوم کے بارے میں سپریم کورٹ نے کہا تھا لیکن اس کے علاوہ نیا نواز شریف صاحب ان کو تو لگتا ہے جسے ایک طرح سے کلین چٹ ملتی ہوئی نظار آ رہی ہے بچوں کی ورسز پی ٹی آئی کی بات ہو رہی ہے انیکہ اس ایویڈنس کی صحت کے بارے میں جو اب فیصلہ کرنا ہے وہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے وہ تو سرٹنلی میں اور آپ فیصلہ نہیں کر سکتے وہ جو ایویڈنس جمع ہوا ہے پی ٹی آئی نے جمع کروایا یا گورنمنٹ نے جمع کروایا وہ کتنا اس قابل ہے کہ اس کی ویس پہ کوئی ڈسین کیا جا سکے سرٹنلی دونوں سائیڈیں دعوے کر رہی ہیں کہ ہمارے پاس اس لیول کا ایویڈنس ہے گورنمنٹ والی سائیڈ یہ کریں کہ ہم ثابت کر دیں گے یہ بلکل جائز حلال کمائی سے پرائیمیسر صاحب نے یا ان کے بچوں نے باہر کاروبار بنائے اور ان کی جائدہ دے بنی اور جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ ثابت کر دیں گے یہ جو پیسہ ہے اس کا منی ٹریل نہیں ہے پہلے دن سے میرا اس پہ سمپل سا آرگومنٹ ہے جو سپریم کورڈ نے پہلے دن ایک سوال پوچھا تھا آپ چھوڑے اسیس کو کیا ایویڈنس ہے اس میں کتابیں جمع ہوئی ہیں تصویریں جمع ہوئی ہیں یا گورنمنٹ کیا کلیم کر رہی ہے وہ یہ ہے آپ نے سمپل یہ بتانا ہے کہ ہمارے پاس یہ پیسے ہیں اتنے پیسے تھے اتنے وہاں سے ہم نے جنریٹ کیے اس بزنس سے اس بینک سے ہم نے ٹرانک کیا اور وہاں جا کے ہم نے یہ پرپٹی میں انویسٹ کیے یہ ہم نے وہاں پہ کمپنیز دھری دیں سمپل سا آرگومنٹ ہے یہ آپ نے ثابت کرنا ہے وہ ابھی تک اس طرح کا ایویڈنس نہیں آ رہا کل جو اکرم شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ٹائم نہیں گین کے اکرم شیخ بہت منجے ہوئے لائر ہیں وہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ کل انہوں نے یہ جو نیا یہ پانترہ یہ بدلہ ہے کہ آپ نے ایک ایویڈنس ایک لیٹر پھینک دیا ہے اب لیٹر کے اندر وہ ایک احمد بن جاسم صاحب ہیں یہ سیونٹی ایٹ کی ان کی پیدائش ہے اب اس ٹائم تو میرے حال میں بہت انفینٹ ہوں گے جب یہ بزنس ٹرانزیکشن ہوئی تھی بیٹوین یہ جو پین سائن کے ان کے فادر و بڑے میاں صاحب کے درمیان تو کیا اس میں کیا ان کی انوالمنٹ تھی اس دمانے میں کیا وہ ایکٹیبلی انوال تھے یا نہیں تھے یہ بہت سارے ایشیوز ہیں ایک چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جب اس طرح کا جو ایویڈنس پیش ہوتا ہے تو یہ محترم پرنٹ صاحب کو آکر کورٹ کے سامنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور جب آپ سرنڈر کرتے ہیں تو یہ بھی آپ کورٹ کو اجازت دیتے ہیں کہ اگر فیصلہ میں اگر یہ ثابت ہو گیا کہ میں نے جھوٹ بولا ہے تو یہ عدالت مجھے جیل میں ڈال سکتی ہے تو برگیجر صاحب کا بلکل بات ٹھیک ہے وہ پکوڑے ہی اس خط کے اندر پکوڑے ہی بیچے جا سکتے ہیں اس کی کوئی ایویڈنس نہیں انٹیل وہ پرنٹ صاحب خود آئیں کورٹ کے سامنے آپ کو سبمیٹ کریں اور کورٹ کے فیصلے کا نہیں تو اگر دونوں طرف سے پکوڑے ہی بیچنے ہے تو پھر ایویڈنس کہاں کارا نہ اس طرف سے نہ اس طرف سے ایک طرف اکبار میں بکوڑے ہیں دوسری طرف لیٹر میں بکوڑے ہیں تو پھر کہاں رہ گئی ساری بات انیکہ میں شروع میں جو میں نے کہا نا کہ یہ جو ایویڈنس کی صحت کا اندازہ ہے اس پر رولنگ اپ کوٹ نے کرنی ہے پانچ محترم ججز ہیں پاکستان کے عالی عدلیہ کے سب سے سینئر جو ججز ہیں وہ اس کیس کو سن رہے ہیں تو اس پر میرے حال میں مجھے اور آپ کو کوئی رائے دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کا اندازہ غلط لگائیں گے یا صحیح لگائیں گے وہ بیٹھیں وہ اس کا فیصلہ کریں گے آپ جو آرگومنٹ آ رہے ہیں کہ جی کیا ثابت کیا ہونے ہیں ثابت انیکہ یہ ہے کہ آن گراؤنڈ جو ہے ایک عمارت کھڑی ہے اس عمارت کی ایز آف ٹوڈے آج جو مارکٹ ویلیو ہے یوکے کے اندر آپ کسی بندے سے کسی کمپنی کو فون کر لیں کسی ریال اسٹیٹ ایجنٹ کو فون کر لیں یوکے کے اندر ان سے پوچھ لیں کہ جو پارک لین پہ یہ جو فلیٹس ہیں ان کی قیمت کیا ہے وہ آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی قیمت کیا ہے وہ پاکستانی روپیز بلینز میں ہیں اس میں کوئی موبالغہ آرائی نہیں ہے کوئی ایگزاجیریشن نہیں ہے تو وہ جو بلینز کی پاپرٹیز ہیں اور جو بلینز کی کمپنیز ہیں تو اس کے لیے ہوا میں تو نہیں قائم ہوئی ان کو قائم کرنے کے لیے کوئی بزنس ٹرانزیکشنز ہوئی ہوں گی کوئی بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئی ہوں گی جب آپ نے اتنی بڑی مقدار میں پیسہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کے گئے ہیں تو اس پہ کہیں آپ نے ٹیکس دیا ہوگا کہیں نہ کہیں آپ کے پاس کچھ ریسیٹس ہوں گی کسی بینکس کی کوئی بینکس اکانٹس کی ڈیٹیل ہوگی تو وہ ابھی تک نہ وہ بینک اکانٹس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے نہ وہ اور دوسری بات ذہن میں رکھئے کہ جب کسی پہ الزام لگ جاتا ہے اب میرے پہ یا کسی برگیڈر صاحب یا آپ پہ کوئی الزام لگ جاتا ہے کہ ایک تو جو الزام لگاتا ہے اس نے بھی وہاں پہ پیش کرنا ہوتا ہے جس پہ الزام لگتا ہے اب یہ ایک الزام جو وہ مان رہے ہیں وہ مان رہے ہیں کہ ہماری پراپرٹیز ہیں ہم ان کے جو بینیفیشن اونر ہیں بات ختم ہوگی اب ثابت انہوں نے کرنا ہے کہ یہ ہم نے جو یہ جو کمپنیز ہیں یہ پراپرٹیز ہیں ہماری جائز کی کمائی سے ہیں اور ہم نے نیگل بزنس ٹرانزیکشن انتہائی اہم موڈ پر یہ یہ کیس آ چکا ہے اور اس کیس کا انتہائی اہم موڈ یہ ہے کہ ایک طرف سے جو ایویڈنسز کی بات پی ٹی آئی نے کہی تھی کہ پی ٹی آئی کے بات وہ اتنے سٹرونگ ثابت نہ ہو سکے دوسری طرف سے نوازشری صاحب کی جانب سے یا ان کے بچوں کی جانب سے جو ان کے وکیل نے لیٹر دیا ہے اس لیٹر کے اوپر بھی بڑے سوال یا نشان کھڑے ہونے لگے ہیں انتہائی اہم موڈ انتہائی دلچسپ موڈ آگے کیا ہوگا یہ بھی پتا چلتا رہے گا لیکن آگے کیا ہونے والا پارلیمنٹ میں اس بارے میں بھی تیب اردوگان صاحب آ رہے ہیں تیب اردوگان صدر ترکی کے اور انتہائی اہم دورے پر جس دورے کے بارے میں پی ٹی آئی نے بوائکاٹ کی بھی بات کی لیکن اس سے پہلے انتہائی اہم فیصلے بھی سامنے آئے حکومت نے تقریباً چار سو کے قریب ٹرکش لوگوں کو ڈیپورٹ کرنے کی بات کی تین دن دیئے اور یہ کہا کہ ویزا ان کا ایکسٹینڈ نہیں ہوگا غزنفر صاحب ایک ایسے صدر آ رہے ہیں تیب اردوگان صاحب جو کہ ہمارے دوست ملک کے ہیں وہاں فتح اللہ گولن کے بات کی جاتی ہے کہ جیت پاک تر جو سسٹم ہے وہ ان سے ریلیٹڈ ہے دوسری جانے وہاں سے تردید آتی ہے کہ ہماری ایسی کوئی ریلیشن نہیں ہے ایسے میں چار سو لوگوں کا ویزا ایکسٹینڈ نہ کرنا آپ کو لگتا ہے یہ تیب اردوگان صاحب آپ کو خوش کرنے کے لیے صرف اصر میں فتح اللہ گولن کا صرف پاکستان میں نہیں پر کیا ہوتا ہے اگر آپ کے امریکہ میں جسے اکرا اپنا ترکی میں کوئی ہوا تھا تو ترکیس لیڈرشپ نے امریکہ سے ڈیمانڈ ایک تو اس کی ایکسپلشن کی بھی کی تھی اور اس نے کہا تھا کہ جو ان کے سسٹم جو فتح اللہ گولن کے وہاں پہ چل رہے ہیں ان تم کو بند کیا جائے فتح اللہ گولن اور کچھ ائر فورس کے بھی آفسرز انوالز تھے جنہوں نے یہ کوئی کرنے کی کوشش کی تھی اور اس میں ایک نہیں بلکہ کوئی دو سو ڈائی سو لوگوں کا نام آیا تھا کچھ ایسے ہیں جن کے خلاف مقدمے شروع بھی ہو چکے ہیں اور وہ پکڑے بھی گئے ہیں اب ان تمام چیزوں میں ترکی جو پاکستان کی جس طرح مساج جس طرح کھڑا ہوا ہے وہ اس میں نیاز ضروری ہے کہ جو ترکی کی سنسیٹویٹیز ہیں ریموف کیا جائے کیونکہ ترکی کو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کو اس وقت جس الائنس میں جانے کی ضرورت ہے یا جو چیزیں آپ نے کر رہی ہے اس میں ترسٹ بیلڈ اپ جو ہے وہ بہت بڑا ضرور وہ بہت ضروری ہے تو اگر یہاں پہ اس قسم کا اور مجھے یہ پتا ہے کہ ترکیش نے یہ ڈیمانڈ بھی کی تھی کہ ان اسکولوں کی چینڈ کے اوپر یا تو ان کو کرٹیل کیا جائے ان کو جو ہے انڈر مطلب واتنڈ رکھا جائے یا ان کو بند کیا جائے اس صدق گورنمنٹ نے اس کا اسٹیپ لیلی ہے کہ انصاف ضرور ہے ایڈوکیشنل اسٹیوشنز ہیں وہاں پہ لوگ پڑھ رہے ہیں یہ پاک ترک فاؤنڈیشن اس کے تحت جو لوگ جو اسکول کام کر رہے ہیں وہ بڑے عرصے سے کام کریں اب چونکہ ترکیش پریزیڈنٹ یہاں آ رہے ہیں تو میرا خیال ڈیپلومیٹک لیول پہ کچھ نہ کچھ تبادلہ خیال ضرور ہوا ہوگا یا کوئی ڈیمانڈ جس کے کوئی جو ایمپیرٹیوز ہیں وہ سامنے تو نہیں آ رہے لیکن چونکہ یہ فیصلہ ایک دم کیا گیا ہے اور اس کو ویدن تھری ڈیز ریپ اپ کرنے کا کہا گیا ہے وہ ریپ اپ کرنا تین دن بھی بہت ایک میں کہوں گا کہ اہمکانہ چیز ہے اس لیے کہ نہ صرف اس سے لوگوں کا مستقبل وابستہ ہے بلکہ ان کی اپنی فنکشننگ بھی واپس ہے اب وہ تین دن میں کس طرح ساری چیز ریپ اپ ہوگی آپ اس کا اسکول کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ان اسکولوں میں بہت سارے بچے پڑ رہے ہیں اور وہ بڑی کوالیٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں نہیں لیکن اس کا جو تمام چارج ہے وہ ایک اور فانڈیشن کو دے رہے ہیں یعنی ان اسکول میں یاد کر رہا ہوں دیکھیں نا جب آپ ایک چلی چلی فانڈیشن کو ختم کرتے ہیں تو اس کے اندر گیپ تو آتا ہے نا لیکن جہاں تک میں یہ کہوں گا کہ اگر ترکی کی کوئی ریکوائرمنٹس ہیں ان کی کوئی ڈیمانڈ ہیں یا وہ ہی چاہتے ہیں کہ یہ ہو تو ہمیں آرے ہمارے جو تعلقات ہیں وہ انڈویجول سے نہیں ہوتے کبھی بھی بلکہ حکومتوں سے ہوتے ہیں آپ ایکسچینج بھی حکومتوں سے کرتے ہیں انڈویجول صرف انسٹرومنٹل ہوتے ہیں یا ان تعلقات کو بنانے میں یا ان تعلقات کو خراب کرنے میں تو ہمارا جو گارمنٹ آف ترکی سے جس طرح چیزیں چل رہی ہیں حالانکہ اس کے اندر بڑا سارا برائیویٹ بزنس بھی ہے جو مطلب ہے بیک گراؤنڈ میں رکھ کے کیا جا رہا ہے اور وہ چل رہا ہے اس کے اندر بہت ساری چیزیں چل رہی ہیں کہ نام ترکی کا استعمال ہو رہا ہے بزنس بھی اور کر رہا ہے یا ترکیش کمپنی کا نام استعمال ہو رہا ہے فائدہ کوئی اور اٹھا رہا ہے گارمنٹ کے ایکسپنس پہ وہ چیزیں اپنی جگہ لیکن چونکہ اگر ترکی کی یہ ڈیمانڈ ہے اور یہ کیا جا رہا ہے اس کے ایڈنسٹریشن کو چینج کیا جا رہا ہے تو میرا خیال یہ پاکستان کے اگر فائدے میں ہیں اور اس سے پاکستان اور ترکی کے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں ایک نئی نیت پر چل سکتے ہیں تو اس پر کوئی ہر مجھے نظر نہیں ہو اچھا دوسری طرف خاور صاحب پی ٹی آئے بوائکوٹ کرنے کا فیصلہ کرتی ہے اس کے بعد پھر کہتی ہے کہ نہیں ہم بوائکوٹ نہیں کر رہے اس کے بعد پھر ہی آتا ہے فیصلہ جی کہ بوائکوٹ برقرار رہے گا ہم نے پہلے بھی بات کی ایک فورن دوست ملک کا جو ہے صدر آ رہا ہے اور اس صدر کی انتہائی اہمیت especially at this point in time جہا پاکستان تو ضرورت ہے ہر دوست کی ایسے میں پی ٹی آئے کا decision سامنے آتا ہے وہاں حکومت ان کو خوش کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا پی ٹی آئے کے اس قدم سے کئی ناراض نہ ہو جائے ambassador نے بھی کوشش کی تھی پی ٹی آئے کو منانے کی انیکہ جی جو فیصلہ ہوئے پارکٹر سکول کو بند کرنے کا ان کے وہاں پہ ایک سو آٹھ ایمپلائیز ہیں ان کی فیملی ساری ملا کے کو فور ہنڈر پلس لوگ ہیں جن کے ویزے کینسل کیے گئے ہیں مجھے یہ فیصلہ دیکھ کے تو مجھے اپنے وہ کالج کے یونیورسٹی کے زمانے کا لیکچر یاد آگیا وہ سیٹرلائٹ سٹیٹ پہ اس میں ہمارا لیکچر تھا اس میں بتایا کہ یہ کیا کہ یہ ایسا ملک جو اپنے معاشی اپنے سیاسی اور اپنے دفاعی فیصلے جو ہے کسی دوسرے یا تیسرے کی پاور یا ملک کے کہنے پہ کرتا ہے پرانی باتیں چھوڑے دو ہزار سے آنورڈ ہم کیا دیکھ رہے ہیں نائن الیون ہوتا ہے ہمیں ایک مشہورے زمانہ ایک ٹیلی فون کال آتی ہے آپ کو یاد ہوتا پہلے ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ تالبان کے ساتھ نے اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ آپ نے آج کے بعد آپ نے تالبان کے ساتھ لڑائی کرنی ہے ہی کہ مائی باپ ہم نے لڑنا شروع کر دیا اور پچھلے پندرہ سولہ سال پچاس ساٹھ سار لوگ ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز کے ہمارے نوجوان آفسر سارے شہید ہو گئے وہ ایک فیصلہ ہوا اب اس کے بعد اب یہ جو فیصلہ ہوا ہے کہ یہ اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ آپ آپ یہ کرنے کیا جا رہے ہیں تو ایک عوامل ہوتے ہیں جن کو آپ ساتھ لے کے چلتے ہیں آپ آپ کہہ رہے ہیں کہ تین دن کے اندر آپ بند کر دیں خدا کا حوف کریں کہ اگر یہ پروسس کرنا بھی تھا تو اس کو ایک تو سٹن پروسیجر اس کو فالو کرتے ہیں ابھی میں نے تو پہلے دن سے جو میں نے یاد ہوگا میں نے پروگرام میں یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کا رائٹ ڈسیئن ہے کہ وہ یہ بائیک آٹ کرنے جا رہے ہیں اور جو آپ نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بائیک اٹ نہیں کریں گے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ جو کہ ترکش امبیسیڈر ان سے ملنے گئے تھے ان سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی اخبار کے مطابق رپورٹر لیا اور یہ انہوں نے بھی کہا پی ٹی آئی کے لیڈرز نے کہا آپ یہ ریویو کریں ڈسیئن کیونکہ پریزیڈنٹ آ رہے ہیں اچھا میں ایسے نہیں جائے گا تو کل دوبارہ ان کی پی ٹی آئی کی میٹنگ ہوئی اس میں اگین اگین جو میری طلاق کے مطابق میری پی ٹی آئی کے لیڈر سے بھی بات ہوئی ہے یہ جو وزٹ پلان ہوئے یہ کو بہت پہلے پلان نہیں ہوا تھا پی ٹی آئی کے اندر یہ سیریس قسم کا ان کو یہ یقین اس پہ رکھتے ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ صاحب کو بلائی جا رہا ہے یہ پرائیم منسٹر چونکہ ان کے خلاف عدالت کے اندر کیس ہے تو ان کو ریسکیو کرنے کے لیے بلائی جا رہا ہے ایک یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ملک کے اندر اب سارے ان کی امامت کے اندر پیچھے کھڑے ہوئے ہیں ایک میں اچھی اور ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو میٹنگ بھی ہوئی تھی اس کے امباسیڈر کے ساتھ پی ٹی آئی کے لیڈرز کی وہ کوئی میٹنگ اچھی نہیں گئی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرا ایک چیز اور چیز ہے دوہزار چودہ کے اندر جب درنا ہوا تھا یاد ہوگا پی ٹی آئی اور پیٹ کا تب جو چائنیز پریزیڈنٹ نے اپنا ویزٹ ڈیفر کر دیا تھا نوئنگ دا فیٹ کے ملک کے اندر اس ٹیم سیاسی جو ہے وہ آپس میں کشیدگی پائی جا رہی ہے دو ملک کی بڑی پارٹیز آپس میں لڑ رہی ہیں لہٰذا اس ٹیم اگر وہ چائنیز پریزیڈنٹ آتے تو وہ کنٹروورشل ہو جاتا ویزٹ تو ان کی یہاں پہ جو امباسی نے واپس میسج کیا ہے کہ اس ٹیم آنے کی ضرورت نہیں ہے اور وہاں پہ ایک دسیئن ہوا کہ آپ اس ٹیم نہیں آئیں اب اس حالات میں جب ترکش پریزیڈنٹ پاکستان آئیں گے آپ کے ملک کے اندر دو بڑی پولٹیکل پارٹیز لڑ رہی ہیں آپ کے پرائیم منسٹر سٹنگ پرائیم منسٹر کے اوپر چارجز لگے ہوئے ہیں منی لانڈرنگ اور ٹیکس ایویزن کے اور ایک پٹیشن کو آپ کی اعلیٰ عدلیہ نے ایکسیپٹ کیا ہوا ہے اس ٹائم میں دھرنا ہو رہا تخابر صاحب اس ٹائم میں اسلام آباد بند تھا اب اسلام آباد بند نہیں ہے یہ قانونی چارہ جو ہی تو چلتی رہ گی یہ آپ کو بتا رہا ہوں نہیں دیکھئے دیکھئے گا کہ آپ کا جو پرائیم منسٹر ہے جو ہیڈ اف دا سٹیٹ ہے جو چیف ایگزیکٹیف ہے اس کے اوپر سیریز قسم کے ایلیگیشن لگے ہوئے ہیں تو اس دوران اگر آپ ایسے ملک کے اندر وزر جو بھی آئے گا ایک پریزیڈنٹ صاحب آئیں گے ٹرکیٹ پریزیڈنٹ بیسے تو پی ٹائی نکاہ کے ہم ویلکم کرتے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے حدشات ہیں ہمارے کنسنس ہیں ہم اس پہ اس سیشن میں نہیں جائیں گے تو وہ ان کا ایک رائٹ ہے اور میرے نزدیک ہے ان کا ٹھیک سٹینس ہے ہمارے بھی خچات ہیں اور وہ خچات کس حوالے سے ہیں وہ ہے کشمیر کے حوالے سے اور کشمیر کے حوالے سے ایک اوڑی اٹیک ہوا تھا اس کے پاکستان پہ نام داگ دیا گیا تھا سیدھا سیدھا پاکستان کو بھارت کی جانت سے بین کر دیا گیا تھا اور اب یونائٹڈ نیشنز نے یہ بات کہی کہ اوڑی اٹیک میں پاکستان کی کوئی انوالفمنٹ نہیں اور پاکستان کو اور بھارت کو مل بیٹھ کر اس مسئلے کو حل کرنے کی ضرورت ہے غزنفر صاحب ہر بار جو بھی حملہ ہوتا ہے پاکستان پہ نام داگ دیا جاتا ہے پاکستان کو بول دیا جاتا ہے مورد الزام ٹھہرا دیا جاتا ہے یہ کہا جاتا ہے جی پاکستان کی سرحد پار سے کوئی آئے تھے یا سرحد پار سے کنٹرول ہو رہا تھا اقوام متحدہ کہہ رہی ہے ہمارے یہاں اقوام متحدہ کے مبصرین ہیں انڈیا اپنی کشمیر کی سائیٹ پہ جانے نہیں دیتا یہ کیا کر رہا ہے میں نے تو بومبے اٹیک کے بعد اور ہم ریکارڈ میرا ایک آرٹیکل سے تھے وہ ورل ٹائمز ایک رسالہ ہے اس کے اندر پورا ڈیٹیل انٹروی چپے تھے اور انیلیسس چھپا تھا اور میں نے اس وقت کہا تھا کہ یہ بومبے اٹیک جو ہے فالس فلیگ آپریشن ہے جو نیوے جو بورٹ ایک تھرڈ کلاس فلم کا ٹریلر ہے جو انڈیا لکھنے میں ایکسپرٹ ہے اور انہیں وہ بومبے میں چلایا اور جہاں سے وہ انہوں نے اجمل کساب کو اغوا کیا اجمل کساب کا میں نے کہا تھا ایک نام کساب نام کا ایک اور آدمی پاکستان میں پروڈیوز کر دیں تو ہم مان جائیں گے جی انہوں نے بومبے میں حملہ کیا اس کے بعد پھر پتھان کورٹ کا اٹیک ہوا پتھان کورٹ کا اٹیک کے بعد ہم نے کہا یہ فالس فلائنگ آپریشن ہے اس میں انڈین ایجنسی را عجید کمارڈ ڈیول عجید کمارڈ ڈیول اور پرائیم نیسٹر کی ڈائریکٹ انوارمنٹ ہے اپنے لوگوں کو منانے میں اڑی اٹیک ہوا یہی چیز سامنے آئی جس طرح وہ ٹریلر بنایا گیا اس کے بعد ان تمام اٹیکس کے بعد بی ایس ایف کی میں نے آپ کو کہا آپ کے پرگرام میں بھی کہا تھا کہ بی ایس ایف نے ایک کمیٹی کانسٹیچوٹ کی آئی جی کے اندر ایک ڈی آئی جی کے اندر دو کمیٹیا کانسٹیچوٹ رہی کہ آپ پورے بارڈر کا سروے کریں اور دیکھیں کہ یہ جو ہے انفیلٹریشن کہاں سے ہوئی ان کی ریکارڈ تھی جو اپنا انڈیا کے نیوز پیپر میں چھپی اس کے اندر یہ ایک ڈیٹیل بتایا گیا کہ پوری بارڈر لائن اسپیٹ کی گئی ہے ایک سو پچاس گیپس اسپیٹ کیے گئے ہیں اور کہیں سے کوئی انفیلٹریشن نہیں ہوئی پھر اس ٹیکسی ڈرائیور کو ایک کو مارا گیا اس کو کہا کہ یہ وہ ٹیکسی ڈرائیور اور اتنا مطلب انڈیا میں غربت کا حال دیکھیں اور کہتے ہیں ٹیکسی ڈرائیور انٹرنیشنل فون لے کے پھر رہا تھا جس سے ان ٹیررس نے بات کی اپنا اپنی ماں سے مطلب یہ کونسی سٹوری بیلڈ کرتے ہیں یہ تو تھرڈ سے تھرڈ کلاس فلم کا ٹریلر بھی ایسے نہیں چلتا ہے جو انڈیا کا عجید کمار ڈیویل چلاتا ہے پھر وہاں پہ پتھان کورٹ کے اوپر ایک آمی کی ٹیم کو بلایا گیا ایک برگیڈیا صاحب وہاں پہ موجود تھے برگیڈیا روی کے کیا ان کو چارج نہیں دیا گیا کام کا وہ ٹریلرس کو کلیت کرنے چارج دیا گیا جو عجید کمار ڈیویل کی سپیشل فورسز انڈکٹ ہوئی تھی پھر جب پاکستان کی ٹیم پتھان کورٹ گئی تو ان کو وہ جگہ اسپیکٹ نہیں کرائی گئی جہاں سے یہ کہا گیا تھا کہ ٹریلرس اندر آئیں اب یہ تمام چیزیں یہ ایک نوشتہ دیوار ہے یہ لوگ پڑھتے ہیں اتنے بے وقوف لوگ نہیں ہیں کہ وہ ان چیزوں کو نہ سمجھیں لیکن دکھ کی بات یہ ہے یو این او نے تو اب کہا ہے ہماری حکومت نے تو یہاں ایف آئی آئی ریجسٹر کر لی تھی گجران والا میں ایف آئی آئی ریجسٹر ہوئی تھی آپ کے بہت سارے یہاں پہ انٹیلیکچولز بیٹھے ہوئے ہیں جو بیٹھ کے روزانہ انیلیسز کر رہے ہوتے ہیں پلتے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ جو لوگ باہر رہ رہے ہیں خیرات ان سے لیتے ہیں یہاں کے کہتے ہیں کہ جی پٹھانکول میں پاکستان ان وال ہے اور پاکستان کو اپنا گھار ان آرڈر کرنا چاہیے تو جب ہمارے ہاں ہی اتنے قسم کے مطلب انٹی سٹیٹ لوگ بوجود ہیں جو جا کے کلیم کرتے ہیں تو آپ کیوں یہ کہہ سکتی ہیں کہ پاکستان کا اسٹانس جو آگے پیش ہوگا اب آج کی تاریخ میں جس وقت ایک نیوز سٹوری لیک ہو چکی ہے یہ آ چکا ہے کہ جی جو نام آرمی کا آ چکا ہے امریکہ میں چینجز ہو رہی ہیں یورپ میں چینجز ہو رہی ہیں انڈیا میں جو کچھ کر رہے ہیں جو آپ کی اوپر ٹررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں جس طرح ایک پاکستان کے خلاف انٹرنیشنلی بڑے عرصے سے ایک نیریکٹیو ایک کانسپ بیلڈ کیا جا رہا ہے اس کانسپ کو بجائے اس کے چلیے اس کانسپ کو ہم وہ گو گو کانٹر کرنے کی ضرورت ہے آج تک آپ انویسٹیگیشن شروع نہیں رہے ہیں ایک مہینہ آپ نے انویسٹیگیشن آگے کرے کس لوجک پہ آپ نے ایک مہینہ اس کے اوپر آرمی کی لیڈرشپ پہ بھی سوال ہوتا ہے کہ وہ کیوں نہیں اس کو پرشن کر رہے ہیں یہاں بات آتی ہے لیڈرش بات آتی ہے لیکن جہاں مبسرین کی بات آ ہے وہاں انڈیا کشمیر کی سائیڈ پر کسی کو جانے نہیں دیا جاتا ہیومن رائٹس کمیشن کے لوگ جانا چاہے یا پھر یونائٹی نیشن کے لوگ جانا چاہے کیوں نہیں جانے دیا جاتا پتھان کوٹ کے واقعے میں جب ہم انویسٹیگیشن کرنے جاتے ہیں تو ہمیں پوری جگہ نہیں دکھائی جاتی کیوں خواہر صاحب سے بھی سوال کروں گی لیکن ایک بریک کی طرف جانے بریک کے بعد ٹاپک کچھنیو کریں گے بریک پر جانے سے پہلے اوڑی حملے کے حوالے سے بات کر رہے تھے جس پہ سیدھا سیدھا پاکستان پہ الزام داگ دیا کیا تھا انڈیا کی جانب سے خواہر صاحب جب بات آتی ہے پاکستان کی جب بات آتی ہے ہماری سائیڈ کے کشمیر کی آزاد کشمیر کی تو یہاں ہم ہر صورت میں اقوام متحدہ سے کوپریٹ کرتے ہیں لیکن انڈین سائیڈ کے کشمیر کی مقبوضہ کشمیر میں انڈیا کوپریٹ نہیں کرتا پھر جو حملے ہوتے ہیں پاکستان پر نام داگ دیتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک طرح سے پلاند ہوتا ہے کہ نہ تو کسی مبصر کو آنے دیا جائے اور اوپر سے خود حملہ کر کے خود ہی پاکستان کے اوپر نام داگ دیا جائے انہی کہ یہ مجھے تو یہ جو یو این کی رپورٹس اور اس طرح کہ اس میں کوئی چیز نظر نہیں آتے اس سے کیا فرق پڑے گا آپ کا وہ 1948 سے یو این میں پڑھا ہوا ہے کشمیر کا مسئلہ وہاں پہ کیا ہوا ہے پچھلے ایک سو آج ایک سو 29 دن ہے کشمیر کے اندر جیس طرح ظلم اور بربریت ڈائی جا رہی ہے آپ کا انٹرنیشنل میڈیا اس پہ چپ ہے آپ کی سکیوڈی کونسل اس پہ چپ ہے کہیں پہ کچھ نہیں ہو رہا اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا آپ پوری دنیا کے بہت بڑی ایک مارکٹ فارم کر رہے ہیں آپ کو پوری دنیا لائن میں لگی ہوئی ہے آپ کا امریکہ سے لے کے کینیڈا چائنہ سارے وہاں پہ نسمر کرنا چاہ رہے ہیں ان کے ساتھ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ سارے معاملات یہ جو ہم بات کر رہے ہیں یہ کہ جی یہ غلط فالس فلیگ اوپریشن تھا یہ بالکل سارے چیز تھی آن ڈراؤن یہ سب کو پتا ہے یہ ایسا ہو رہا ہے اور اس میں کوئی اب ڈکی چھپی رائی نہیں ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ آمی سارے ہی جو سارا آن ڈراؤن جو ساری سیچویشن ہے اس کو لے کے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کی خبر ہے کہ پچھلے چار مہینوں کے اندر آپ کی جو فارن ڈریکٹ انویسمنٹ ہے ملک کے اندر وہ ففٹی پرسنٹ اس میں جو کمی آ گئی ہے پچھلے ہفتے آپ کی ورڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق آپ کے ملک کا خور ایک سکنڈ خور ایک سکنڈ خور ایک سکنڈ میں یہ ارز کروں گا کہ آپ جو کہنا ہم کچھ نہیں کر سکتے ہم کم کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے پر الزام لگا رہا ہے ان کو ثبوتوں کے ساتھ کاؤنٹر کریں اور ایف آئی آرے ریجسٹر نہ کریں پاکستان میں یہ ایک سپ کر لیں آپ شروع سے تو پھر واقعی صاف آپ جائے رہے کہ ہم کیا کر سکتے ہیں برگیر صاحب وہ جو میں نے اس سے پہلے سیگمنٹ میں بات کیا تھا کہ we are a satellite state satellite state کا مطلب یہ ہے یہ ہے نیکلر state ہم ہم سر نیکلر state تو ہے نا نیکلر state کے اندر پچھلے ایک مہینے سے نیشنل سکیورٹی بریچ پہ ایشو ہوا تھا اس پہ آپ کے سیول کے دارے بھی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ملٹری کے دارے بھی چھپ کر کے بیٹھے ہیں اس پہ کچھ نہیں ہوا یا تو آپ پہلے یا تو آپ پہلے دن یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ سیمپل سی خبر ہے چھوٹی سے جھوٹی سی خبر ہے مانگڑت خبر ہے خبر کا مسئلہ ہے اس کو ہم سارڈ اوڈ کر لیں گے پہلے تو آپ نے بیٹھ کے فیرنل کیپنٹ میٹنگ میں بھی کہہ دیا کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی کہہ دیا کہ یہ بہت قومی سلامتی کا مسئلہ ہے اس کے پاس سارے چھپ کر گئے تو میرا سروجیہ میں جو ورڈ بینک کی رپورٹ آپ کو بتا رہا تھا اس کے مطابق ہمارے ملک کے اندر ہم دنیا کا تیسرا بدترین ملک ہیں جہاں کے بچے جہاں پہ سٹنٹنگ گروتھ ہو رہی ہے آپ کے بچوں کی وہ جو ایک دماغی حالت ان کی گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی تو آپ کو اگر دنیا کے ساتھ اپنا کیس لڑنا ہے آپ کو دنیا کے سامنے آپ کو ایک ایک سٹیٹ ایک رسپونسیبل سٹیٹ آپ نے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے تو آپ کو اپنے حالات ٹھیک کرنے ہوں گے مودی کو جتنی مرضی گالییں نکالیں مودی کا کسی دوسرے ملک میں بزنس نہیں ہے مودی کے رشتہ داروں کی کسے دوسری تیسرے ملک کے اندر کوئی شیئر ہالڈنگز نہیں ہے وہاں پہ کوئی کاروبار نہیں ہے آپ کے پرائم مینسٹر خود مان رہے ہیں کہ ان کے بچوں کے دوسرے یہ کشمیر کا مسئلہ تو ایسا ہے نا غزنفر صاحب جہاں یہ بات آتی ہے سٹنٹنگ از انہیں شو ٹھیک ہے وہ پاکستان کی اکمامی کشوزہ دیا لیکن ان کی اکامی کشوزہ دیا دنیا کے اندر آپ اسی ٹائم سٹنس لے سکتے ہیں کہ اگر آپ سٹرانگ فوٹنگ پر کھڑے ہوں آپ کی لیڈرشک سٹرانگ فوٹنگ پر کھڑے ہو ایسا نہیں ہو کہ رات کو کال آتی ہے کہ جی پریزنٹ صاحب آ رہے ہیں تو آپ کے جو یہ اتنے سکول بند کر دیں ہزاروں بچے وہ وہاں بھی پڑھ رہے ہیں پاکستان سکول کے اندر ان کے مستقبل کا کون زمانہ دے گا آپ کے ملک کے اندر اسی ورڈ بینک کی رپورٹ کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ پچھلے پانچ سال کے اندر آپ کی جو انرولمنٹ سکولوں میں ہے بچوں کی وہ اس میں سٹیگنیشن ہے اس میں سٹیگنیشن ہی کمی ہے آپ کے ففٹی پرسنٹ پبلک سیکٹر سکول کے اندر بیسک فسیلیٹیز نہیں ہیں وہ بھی ہمیں یاد رکھنا ہوگا ٹھیک ہے اپنے ایشیوز کو حل کر کے وہی میں بتا رہا ہوں کہ اپنے ایشیوز حل ہوگے تو اس کے بعد پھر فٹنگ ہوگی ہماری سٹیننگ ہوگی جا کر دنیا کے سامنے اپنا کیس لڑ پائیں گے لیکن یہ کیس بھی ضروری ہے جہاں پاکستان کا نام ملائن کرنے کے لیے دنیا کے اندر پاکستان کی فٹنگ کو کم کرنے کے لیے پاکستان کے عہدے کو کم کرنے کے لیے بار بار انڈیا ہر حملے کا الزام جو ہے پاکستان پر داغ دیتا ہے یہ ایٹیٹیوڈ روکنا پڑے گا اور اگر ہمسائیوں کی طرح رہنا ہے تب تو ڈیفنیٹلی ایٹیٹیوڈ روکنا پڑے گا لیکن ایک ایٹیٹیوڈ یہ بھی ہے کہ قیاس آرہیاں ہو رہی ہیں اور وہ قیاس آرہیاں ہو رہی ہیں آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے آرمی چیف کی تقرری کے بارے میں بار بار کبھی کوئی خبر آتی ہے تو کبھی کوئی خبر آتی ہے لیکن نواز شریف صاحب کا کچھ ہسٹری بھی ایسی رہی کہ آٹ اوف ٹرن جا کر ڈیفرنٹ ٹائمز میں ڈیفرنٹ ادوار میں سپیشلی مشرف صاحب کی زمانے میں بھی دیکھا جائے اس کے بعد بھی دیکھا جائے تو آرمی چیف لگانے کی بات کی جاتی ہے نام دیے جاتے ہیں خبر صاحب اسلام آباد میں اس بارے میں کیا چیہم گوئیاں ہو رہی ہیں انیکہ آپ نے بالکل صحیح ورڈ اسمال کیا کہ بہت زیادہ چیہم گوئیاں ہو رہی ہیں اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ آرمی چیف کی جو اپوائنٹ بینٹ ایک روٹین کا پروسس ہونا چاہیے سینئر موس جو تین چار جنرل زون ان کی سمری بنیں اس پر جو پرائم سر مناسب سبجے ان کو لگا دیں لیکن جو ٹریک ریکرڈ ہے ہمارے محترم پرائم سر نواز شریف صاحب کا وہ ارلی نائنٹیز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا لڑائی جگڑے ہوئے ایک آرمی چیف کے ساتھ پھر دوسرے کے ساتھ پھر تیسرے کے ساتھ پھر نائنٹی نائن کے اندر بھی آپ کو وہ ایک ہسٹری کا حصہ ہے کہ کس طرح ایک آرمی چیف لگایا گیا اس کے بعد جو سارے معاملات ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں تو اب وہ چیم گوئی ہیں اس لیے ہو رہی ہیں نہیں ہونی چاہیے یہ ایک بہت روٹین کا ایشو ہونا چاہیے لیکن بہت بدقسمتی ہے ہمارے اس ملک کے ساتھ کہ ہمارے میں ایک ہسٹری کیری کر رہے ہیں اس میں جو پرائم سر آف دے دے ہیں وہ اس ہسٹری کا ایک ڈائریکٹ اس کا حصہ رہے ہیں اس لیے لوگ یہ بہت شکوگو شہباد لوگوں میں جو لوگوں کے ذمہ ہیں کیا اس دفعہ بھی پرائم سر صاحب کیا اس کو ایک روٹین اپوائنمنٹ کریں گے سینئر مورس جو بھی تین چار جنرز ہیں ان میں سے جو زیادہ ریزنیبل ان کو افیکٹیو لگے گا اس کو لگا دیں گے یا پھر وہ ہی کریں گے اپنا من پساند بلکل نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے آئیں گے تو وہ ایک اس میں پھر آپ اس انسٹیشن کے اندر ایک بات گمانی پھیلے گی پھر عام لوگوں کے اندر آپ کو پتا ہے پھر جو ہم جو باتیں کرتے ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے میں بلکل اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اس طرح کے ایشیوز ہمیں ڈسکس نہیں کرنا چاہیے آرمی چیف کے اپوائنمنٹ کسی بھی ملک کے اندر ایک روٹین کا افیر ہے لیکن آپ نے اس کو روٹین کا افیر رہنے دیا نہیں ہے کیونکہ آپ نے اس طرح کی آپ کے آپ کا بیگج اس طرح کا ہے کہ آپ اس طرح کی معاملات کرتے ہیں جس طرح آپ بھی برگیج صاحب نے کہا کہ آپ نے دوہا مسکت کے اندر ایک امبیسیڈر ایک لگایا وہ ڈیول نیشنیلٹی والا امبیسیڈر ہے اس کے والد صاحب آپ کے اکاؤنٹ رہے ہیں پرسنل اکاؤنٹ رہے ہیں تو جب اس طرح کی آپ اس طرح کی اپوائنٹمنٹس یا اس طرح کی چیزیں کریں گے تو پھر لوگ ڈیفنیلٹی آپ سے ساتھ تو اٹھائیں گے اور سوال تو اٹھیں گے آپ اپنی مرضی مرضی کا لائیں گے یا میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ میرٹ بیس اپوائنٹمنٹ کی بات کرے غزانفر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ پہلے میرٹ بیس اپوائنٹمنٹس ہوتی رہی جو آٹ اوف ٹرن کی بات ہے چاہے وہ سیول بیوراکریسی میں ہو یا پھر آرمی چیف کی بات ہو نواز شریف صاحب کا ایک ٹریک رکڑ تو رہا ہے نا بات یہ ہے کہ اگر تو تاریخ سے سبق سیکھ سکتے ہیں جو مشکلی ہے وہ سیکھیں گے تو ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ زلفقار علی بھٹو نے زیاؤلاق کو غالبا ساتھویں آٹھویں نمبرز اٹھا کے آرمی چیف بکھایا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا ان کے ساتھ پھر نواز شریف صاحب نے ایک کوشش کی زیاؤ الدین بٹ کو میں ایک انٹلیجنس سیٹ اپ کمانڈ کر رہا تھا جب مراز شریف صاحب کا اینیشل الیکشن ہوا تو ایک شخص میرے پاس آیا جو انہی سے بڑا لوگی ریلیٹیڈ تھا اور جسا الیکشن ختم ہوا سیفور رحمان جو ہے وہ کہتے تھے یہ حکومت بنا رہا ہے اس نے مجھے کہا کہ یہ نواز شریف نے آپ کا آرمی چیف چینج کرنا ہے اور زیاؤ الدین بٹ کو آرمی چیف لگانا ہے حالانکہ زیاؤ الدین بٹ جو ہے سینئورٹی میں بڑے نیچے تھے پھر آپ نے دیکھا وہ چیز امپلیمنٹ ہو گئی تو خاور کی یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ یہ اور سپریم کورٹ کی اوبزرویشن بھی ہنڈڈ پرسنٹ ٹھیک ہے یہاں مونوکریسی ہے یہاں بادشاہت ہے لیکن اگر آپ بادشاہوں کا بھی ٹریک ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں مغل بادشاہوں کا بھی ٹریک ریکارڈ اٹھے دیں وہ بھی کوئی میرٹ سامنے رکھا کرتے تھے کیونکہ ان کے جو اوپر کمپلشنز ہوتی تھی نیچے سے دربار میں بیٹھے ہوئے لوگ وہ بہت زیادہ ہوتی تھی تو اگر جہاں انہوں نے ایسا کوئی کامپرومائز کیا ان کی بھی حکومتیں ٹوٹ گئی ان کی بھی حکومتوں میں خلفشار پیدا ہو گئے اب پاکستان میں ایک عجیب قسم کی بادشاہت ہے جیسے ایک امبیسٹر کا معاملہ آپ نے کہا کہ دیول نیشنلیٹی میں نے آپ سے پہلے عرص کیا لگایا ہے آج اسے قاغذ لے لیا آج اسے سرٹیفائی کروا لیا یہ وہ ذاتی مقاصد ہیں یہ وہ ویژن ہے اور بڑا فالٹڈ ویژن ہے بڑا ایریٹک ویژن ہے جس کے گرد تمام کی تمام سیاست ان کی گھومتی ہے اب آمی چیف کا معاملہ پوری دنیا میں ایک بڑا نومل روٹین ہوتا ہے اور جس طرح آپ کہتے ہیں نا سپریم کورٹ میں بھی ایک چیز ہے کہ ہم نے سینئر موشت کو چیف جسٹن لگانا ہے جو بہت اچھی بات ہے جو بھی سینئر موشت ہے جب وہ اس عوضے تا سپریم کورٹ تک پہنچ گیا تو وہ بہت قابل آدمی ہے وہ بہت دیلیورنگ آدمی ہے وہ بہت قابل عزت آدمی ہے تو اس کو آپ لگا تو اسی طرح آرمی میں بھی جو آپ کا مہرد بنتا ہے جو تین یا چار جو بھی لوگ ہوں گے ہاں یہ بات ہے وہ پراؤکیٹیف جو ہے وہ پرائم میسٹر کا ہے اس کو سرٹیفائی کرنا ہے پریزیڈنٹ نے سمری آنی ہے اور اس کے اوپر کام ہونا ہے تو اگر یہ چیزیں قابلیت پہ ہونی چاہیے اور قابلیت ہوتی ہے کہ بلک کے لیے کیا بہتر ہے آپ کی اسٹیٹیوشن کے لیے اس کے اندر کوئی ذاتیات کا مسئلہ نہیں ہے اور یاد رکھئے اس کے اندر کوئی ذاتیات کی سوچ آئی تو اسٹیٹیوشن سے کھلوار ہوگا اور آج جب آپ ضربِ عزب سے گزر رہے ہیں اور اتنے سارے چیلنجز آپ کے اوپر ہیں تو یہ پوری پاکستان کی جو قوم ہے جو لوگ ہیں ان کے بھی انٹریسٹ سے کھلے گی اگر ذاتیات اور ذاتی مفات اینکہ اس میں میں تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا جی کوئٹلی کر دی جگہ آخا ورسا اچھا اینکہ وہ یہ چارٹر آف ڈماؤ کے سی جب پرائم سر نواز شریف اور فارمر لیٹ پرائم سر بینزیر بھٹو نے سائن کیا تھا دوزار شیمن لندن میں اس کی ایک کلاوس کے مطابق یہ لکھا گیا تھا کہ جو آرمی کے اندر جو آرمی چیف کی اپوائنمنٹ ہوا کرے گی وہ سینیارٹی بیس پہ ہوا کرے گی لیکن اس کے بعد جو ہو رہا وہ چارٹر آف ڈماؤریسی چارٹر آف ڈماؤریسی نہ بھی ہو نا وہ تو پاکستان کا ہے پوری دنیا کی آپ چیزیں اٹھا کے دیکھ لیں پوری دنیا میں not in پاکستان کوئی پکلیر ملک نہیں ہے ہم گلوبل ویلیج کا حصہ ہیں پوری دنیا میں حصول جو فالو کیا جاتا ہے وہی حصول ہے جو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ سینیر موش اور قابلیت رکھنے والا سینیر ہے جو سیج جونیر لیکن you can't go below the line اس طرح پوری فوج کا مراضی ہے یہ مسئلہ اتنا اس لیے اٹھ رہا ہے کیونکہ جنرل راہیل شریف صاحب کی قار کردگی پورا پاکستان دیکھ رہا ہے پورا پاکستان سرارہ ہے اور اب اگلے آرمی چیف سے بھی اسی طرح کی توقع ہے اور نواز شریف صاحب سے بھی یہی توقع ہے کہ وہ میرٹ کے بیس پر کریں گے اور تقرری جس طریقے سے ہونی چاہیے اس طریقے سے کریں گے بٹ کچھ ٹریک ریکڈ بھی ہے کچھ ہسٹری بھی ہے اس حوالے سے خدشات بھی اٹھ رہے ہیں لیکن چندی دنوں میں پتہ چل جائے گا آنے والے تیرہ چودہ دنوں میں پتہ چل جائے گا کون آرمی چیف سامنے آئیں گے اور بہت ساری چہم گوئیاں جو ہے وہ ایک طرح سے بند ہو جائیں گی لیکن جہاں مسئلے مسائل اٹھتے ہیں سیکیورٹی کے مسئلوں کی بات کریں جہاں آرمی نے ڈیل کرنا ہوتا ہے وہاں ایک بہت بڑا مسئلہ افغان ریفیجیز کا اور افغان ریفیجیز جب پاکستان میں آئے اس کے بعد فیملیز بنی یہاں شادیاں ہوئیں شادیوں کے بعد اب جب افغان ریفیجیز کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے افغان مرد حضرات کو ڈیپورٹ کیا جاتا ہے تو یہاں جو ان کی خواتین ہونے کے بعد آپ لوگوں کو ویلکم کرتے ہیں ریفیجیز کو ویلکم کرتے ہیں آپس میں شادیاں ہوتی ہیں اور اب فیملیز اپارٹ ہو جاتی ہیں اس کا کوئی سلیوشن اس کا کوئی صدیباب بات یہ ہے کہ ریفیجیز کا مطلب کیا ہے ریفیجیز کا تو مطلب ہے کہ وہ ٹیمپراری کسی ملک پہ ٹیمپراری نہیں رہ رہے ہیں اور جب ان کے ملک کے حرمات ٹھیک ہوں گے وہ چلے جائیں گے اب پاکستان نے کتنا عرصہ لوگوں کو برداشت کیا اب آپ یہاں پہ یہ دیکھئے کہ جب آپ نے ان کو برداشت بھی کیا آپ کے بہت سارے سوشل فائیور پہ ایکنومک فائیور پہ اب اس سے ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم نہیں ہے یہ ایفیکٹ ہوئے تو اس کا ریٹرن افغانستان سے کیا ہے وہاں سے تو آپ کو گالیا پڑتی ہیں ان کی لیڈرشپ کی طرف سے کیا ریٹرن ہے وہاں سے ان سے گالیا پڑتی ہیں ابھی بھی وہ پاکستان کو انڈیا کو پیمپر کرتے ہیں پاکستان کو کیوں عبداللہ عبداللہ کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں ہیں ابھی اشتف کی وہ جو چلا گیا سمگلر اپنا حامد کرزائی اور اس کی سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا لیڈرشپ کا یہ ایٹیچوٹ ہے کہ پاکستان جو ہے ریسپونسیو ہو اور ریسی پروکیٹیو ہو یہاں پہ وہ ریفیوجیز تھے رہ رہے تھے اگر انہیں شادیاں کی یا کچھ ہماری لوکل عورتوں نے شادیاں کی وہ ان کی غلطیاں تھی but they have to go back to their own country because ہمارے ہاں اپنے پرابلم ہے ہماری ایکانومی کا پرابلم ہے ہماری جوب ابھی ٹرمپ آ کے کیا کہہ رہا ہے پہلی بعد اس نے کیا کیا اس نے کہا جی میں جو illegal ہیں یا جو اتنے immigration کو میں نکال دوں گا کیوں نکال دوں گا کہ وہ امریکہ کی ایکانومی پر بوجھیں تو کیا یہ افغان ہماری ایکانومی پر بوجھ نہیں ہے بزنس انہوں نے سنبھالے ہوئے ہیں ٹیکس یہ نہیں پی کرتے ٹینکرز یہ چلاتے ہیں اپنا پورے ٹریلے یہ چلاتے ہیں کوئی روڈ ٹیکس انہوں نے نہیں پی کیا اب ٹائم آ گیا ہے کہ وہاں پہ وہ کلیم کرتے ہیں designer suit parent کے عبداللہ عبداللہ جیسے لوگ کہ وہ بہت بڑے چیمپئن ہیں democracy کے اور بہت بڑے چیمپئن افغانستان تو لینا ان لوگوں کا load ہم کیوں load اٹھائیں ان لوگوں کا اور اگر کسی لوگوں نے شادیہ کی ہیں وہ ان کی غلطی ہیں وہاں اسکول ہیں وہاں جا کے پڑھیں ایک آپ کا جو بھی procedure settle ہوتا ہے اور یہ یاد رکھیے گا یہ procedure پاکستان نہیں settle کرتا یہ پوری procedure آپ کا UNHCR کے ساتھ settle ہوتا ہے اور UNHCR نے کچھ deadline اور کچھ parameters رکھتے ہیں انہیں کہا یہ dignity سے واپس جائیں گے وہاں پہ accommodate ہوں گے transportation کے پیسے جائیں گے 400 یا 250 ڈالر جترے بھی ہے per head دیا جائے گا اور وہاں پہ اس کو issue بنانا اگر شادیہ کیے تو غلطی ان کی ہے کہ یہ اب کیوں یہ اس کا تو لیکن humanitarian crisis ایک اور پاکستان میں develop ہو رہا ہے humanitarian آپ نے دیکھئے وہ پہلے تو develop ہو رہا تھا شادی کے بعد اب جہاں develop ہو رہا ہے تو یہ پاکستان کی ذمہ داری تو نہیں ہے نہیں اپنے لوگ تو پاکستان کی ذمہ داری ہے نا خزن فزاد یہ اپنے لوگ ذمہ داری لے اپنے لوگوں نے نہیں سوچا تھا یہ تمام کے چیزیں ہوئی تھی کہ جی کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو ایک policy کہتا ہے جو policy decide ہوتی ہے اس policy کو implement ہونا چاہیے اور UNHCR کو اس loop میں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بھی اس کے اندر equal partner ہے اور internationally یہ viable نہیں ہے تو پاکستان کو اس کو آجا کابا صاحب refugees کے ساتھ اگر ہم یہ کہے کہ ہمیں کوئی وہ حمدردی نہیں کہ ان کو جانا چاہیے تھا جانا ہے اور جانا ہوگا پاکستان میں ہم نہیں رکھ سکتے ہماری economy اس چیز کی اجازت نہیں دیتی بہت سال ہم نے رکھ لیا لیکن اب جو پاکستانی فیملیز ان کی left behind ہے ان کا کیا تھیجئے انیق اب دیکھیں یہ ایک تو جب افغان refugees پاکستان میں آئے تو کہ UNHCR کے proper agreement تھا اس کے سارے clauses ہیں وہ کس طرح رہیں گے ان کو کس طرح کی مالی امداد ملے گی پاکستان کس طرح ان کو take care کرے گا وہ تو سارے معاملات ہیں لیکن یہ international پوری دنیا کے اندر کسی بھی ملک کے اندر جا کے اگر آپ جب آپ شادی کر لیتے ہیں اور وہاں پہ وہاں پہ مرد یا عورت کے ساتھ آپ رہنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہاں پہ کہ ایک human rights base کے اوپر آپ وہاں پہ legal یہ course لے سکتے ہیں کہ جی چونکہ میں آپ یہاں پہ رہ رہا ہوں میں نے یہاں پہ شادی کر لیا میرے بچے بچیاں ہیں تو مجھے یہاں پہ رہنے کی اجازت دی جائے یہ ایک legal argument پوری دنیا کے اندر جب asylum لوگ لے رہے ہوتے ہیں یا دوسرے ملک کی وہ شہریت لے رہے ہوتے ہیں وہ definitely اس کو apply کرتے ہیں اور میرے خیال میں یہ ایک universally accepted phenomenon ہے اس میں کوئی غلط رائے نہیں ہے ہاں ہمارا چونکہ افغانستان کے ساتھ ہمارا جو اس کا context بڑا different ہے آپ دیکھیں معاملت یہ ہے کہ اب ہم پہلے eastern border پر ہمارے پریشان ہوتے تھے اب ہماری جو ساری پریشان یا western border پر آگئے ہیں کیونکہ افغان government جو ہے وہ اپنے لوم کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ پاکستان آپ کے دوست نہیں ہے دشمن ہیں ہم 79 سے onward سارا یہ بوجھ اٹھا رہے ہیں آپ نے اپنے ملک کی اپنے social fabric کو تباہ کیا تو یہ سارا معاملت ہوا لیکن ایک چیز اس میں مجھے وہ اچھی لگی کہ ہواتین اٹھ کے کھڑی ہوئی ہیں ایک جو خبر آج کی سب سے بڑی خبر ہے نیکہ وہ میں آپ کو ایک lighter note پر وہ آپ کو احتضام کرتے ہیں کہ آج council of Islamic ideology نے ایک proposal accept کی ہے جس کے مطابق اب جو ہے منز کے جو رائٹس پوٹیکشن کے لیے ایک بل لائے جائے گا جس طرح وہ منز پوٹیکشن کا بل ہے آج سارے اخبارات میں وہ خبر چھپی ہوئی ہے تو ہمارے ہاں بھی جو ہے آپ برگیڈر صاحب منز رائٹس پوٹیکشن کا بل بھی آنے والا ہے خواتین کے رائٹس کا کیا وہ بل کا کیا منز رائٹس بل آ رہے ہیں اچھا ایکوالیٹی ہو رہی چاہیے دونوں کے رائٹس پوٹیکشن بل آنا چاہیے چھیک ہے بہت سارے منز ہیں جو افیکٹرڈ ہوتے ہیں ان چیزوں سے چھیک ہے چلیے بہت چکے غزنفر صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا خواہ صاحب جوئن کیا بہت چکے اس بات پہ مسکرانہ تو بنتا ہے کہ ومن رائٹس بل کے بارے میں کیا کیا منز پوٹیکشن بل آ رہے ہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ کانسل آف اسلامک آئیڈیولوجی جو ہے وہ کس طرف جاری ہے لیکن ہمارے شو سے اتنا ہی ہمیں فیڈبیک ضرور دیجئے گا باخبر صبح کے نام سے فیس بک ٹوٹر دونوں پر موجود ہیں اپنا بہت خیال رکھئے پاکستان اور پاکستانیوں کے لیے دعا گو رہیے اللہ حافظ